اشارہ تیرہ کافی ہے ہے گھٹانے اور بڑھانے کو مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں اللہ فرماتے ہیں ہم نے ان کے درمیان رزق کو تقسیم کیا لیتخید بعضہم بعضا سخریہ تاکہ یہ لوگ ایک دوسرے کو تابع بنا کے رکھیں اور باہر ملکوں میں بھی ایسا ہی ہے سارے تھوڑی ہوتے ہیں کچھ زیادہ مالدار کچھ کم مالدار جو بڑا مالدار ہے اس کی کمپنی ہوگی جو کم مالدار ہے اس کمپنی میں جوب کر رہے ہوں گے ملازمت کر رہے ہوں گے تو یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں جس کے لیے چاہتا ہے اس بڑا دیتا ہوں جس کے لیے چاہتا ہے کم کر دیتا ہوں آج بہت سے لوگ جو بہت فضائل بیان کر رہے ہیں دولت کے اور غریب کو برا بلا کہہ رہے ہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے ذرا سی اللہ کی نظر ہٹے گی اور آپ روڈ پہ آ جاؤ گے چیختے چلاتے رہ جاؤ گے آپ ہو گیا گیا میرے ساتھ شاعر نے کہا ہے نا تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے گدا یعنی گدا کر بھیکاری تو اللہ تو شاہوں کو گدا کر دے گدا کو بادشاہ کر دے گدا کر بھیکاریوں کو بادشاہ بنا دیتا ہے اشارہ تیرہ کافی ہے گھٹانے اور بڑھانے کو ایک اشارے کی دیر ہوتی ہے دولت مند روڈ اور ہم نے تو بہت دیکھے ہیں اپنی زندگی میں جن کی بڑی زبردست پلیننگ تھی بہت پیسہ تھا ایسا چھنائے پیسہ کہ دیوالیا ہو گیا تو اس لیے یہ جو بار بار میں تشریح کر رہا ہوں نا حدیث کی کہ محنت انسان کرے وقت کو ضائع نہ کرے اس کا مطلب منزل پہلے متعین کرے کہ جانا ہم نے کس طرف ہے اس منزل کی طرف اگر آپ سوس رفتاری سے بھی چلے گئے تو کسی نہ کسی دن پہنچ جاؤ گے شریعت اس کو ٹائم ویسٹنگ نہیں کہے گی لیکن اگر منزل ہی متعین نہیں ہے منزل دولت کو بنا لیا آپ نے تو بھئی اگر دولت کو منزل بنا لیا تو پھر یا تو پہنچو گے یا نہیں پہنچو گے نہیں پہنچو گے تو بھی ناکام پہنچ گئے تو بھی ناکام کیونکہ پہنچنے کے بعد پھر وہ دولت چھنے گی آپ سے مرو گے آپ تو آپ تو پھر بھی مرو گے جب مر گئے تو ختم سب اور کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے مرنے کا کوئی اتنا لمبا ٹائم نہیں ہے پتہ نہیں کیا سمجھا ہوئے لوگوں نے تھا کر کے مرتا ہے بیٹھے بیٹھے موت کے اتنے اسباب ہیں نا میں تو ڈاکٹروں سے بہت ملتا ہوں آتے ہیں ملاقات کرتے ہیں بڑے بڑے لیول کے ڈاکٹر بعض ڈاکٹر یوٹیوب پہ بڑے مشہور ہیں ان کی سپیچ بڑی زبردست ہوتی ہے بڑی زبردست ان کی ایک ریسرچ ہوتی ہے پھر دوسرے ڈاکٹروں سے رابطہ کر کے تجزیہ کرتا ہوں تو وہ جو بڑی زبردست ریسرچ تھی وہ بلکل کیا نکلتی ہے بعض دفعہ جیسے سوانجانہ کے فضائل تھے نا بعض ڈاکٹر خوراک کے بھی ماہر ہوتے ہیں نا بعض حکیم ہوتے ہیں اچھے موتدل تو جو آپ اگر تہہ کیا کہہ رہا تھا دماغ سوانجانہ کھانا پڑے گا مجھے تو میں چاہ رہا ہوں بات کو لنک کروں جہاں سے لے کے اس کو دائیں بائیں نہ ہو وہ تو پانچ چیزیں ہیں یہ ادھر کی طرح سے آیا میں یہ جو میرا دماغ ایسے گھومتا ہے نا یہ دماغ حافظہ کی کمزوری نہیں ہے الحمدللہ کیا آپ سمجھیں ایک وقت میں دماغ میں بیسیوں چیزیں گھس رہی ہوتی ہیں ان کو چھنی لے کے چھاننا پڑتا ہے حافظہ کی کمزوری ہوتی تو کوئی چیز یاد کرتا تو بھول جاتی نا تو یاد کروں تو مجھے کھٹ سے یاد ہوتی ہے الحمدللہ خیر دوبارہ وہیں سے آ جاتے ہیں دیکھو جب آپ آگے نکل جاؤ نا اور بھول جاؤ کہ کہاں مڑنا تھا تو پیچھے آو دوبارہ آو گے تو وہ روڈ سامنے آ جائے گا یہ فائدہ ہوتا ہے دوبارہ ریورس تو میں یہ ایس کر رہا تھا کہ یہ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہیں تو منزل کا جو رخ ہے نا وہ ٹھیک ہونا چاہیے دولت آپ کا کبھی بھی حدف نہیں ہونا دولت کو آپ نے اگر حدف بنا لیا تو کامیاب ہونے کے بعد بھی ناکام ہوگے ساری زندگی سٹرگل محنت کر کر کے ایک مقام تک پہنچو گے اور کوئی بیماری حملہ کرے گی اس دولت کے ہونے نہ ہونے کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا لوگ پیسے میں یہ تو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں کمائے چلے جا رہا ہوں یہ نہیں دیکھ رہا کہ میں ڈاؤن ہوتا چلے جا رہا ہوں ڈیلی روزانہ گر رہا ہوں میں آپ آج پراتھے پہ بیان سن رہے ہو ایک مثال دے رہا ہوں تو کیا خیال ہے پندرہ سال کے بعد جو چالیس سال یا پچاس سال کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں پندرہ سال کے بعد پراتھے کا بیان ان کو اچھا لگے گا کہیں گے ہم تو کھائی نہیں سکتے تو پھر دس سال رہ گئے پراتھا کھانے میں چالیس والے بیٹھے ہیں یہ کیا ہے میں نے پراتھا تو ایک مثال دی ہے دنیا کی ہر عیاشی اسی طرح ہی ہے آپ گھر بناتے 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 ایک مقام تک پہنچو گے پیسہ آگیا جب گھر بنے گا آپ پچاس سال کے ہو گئے آپ اب کیا رہ گیا اب دو تہائی زندگی گزر گئی ایک تہائی میں اپنا گھر اپنی دیوارے اپنی نیٹے کیا انجوائے کرو گے یہ میرا کلپ چلتا ہے تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے میرا ذاتی گھر کے بارے میں کلپ چلا تو چار بندے بیٹھے ہوئے تھے اور میرا کلپ جب انہوں نے سنا نا کہ اپنا گھر اپنا گھر یہ کیا لوگوں نے مسلط کر لیا ہے تو وہ صاحب میرے جاننے والے لوگوں کو نہیں پتا کہ یہ مفتی صاحب کا دوست ہے تو کہہ رہے جیسے کلپ بند کیا نا تو وہ کہنے لگے ابھی اس کو نہیں سنا کرو فضول باتیں کرتا ہے ابھی اس کو مجھے اپنے بارے میں تفسرہ نا اس طرح سے چلتا ہے کہ کوئی کوئی بندہ کسی محفل میں بیٹھا ہو اور لوگ اس کو یہ نہ جانتے ہو کہ یہ میرا جاننے والا ہو بھر صحیح تفسرہ آتا ہے سامنے سامنے تو حضرت جی مفتی صاحب خیریت سے آپ تبھی ماشاء اللہ بیان وڑے ٹائٹ ہوتا ہے سامنے تو یہی چلے گا نا تو صحیح تجزیہ جو آتا ہے نا وہ نیوٹرل کہ میں نہ ہوں اور ہمارا جاننے والا ہو اور لوگوں کو پتا نہ ہو کہ یہ ہمارا جاننے والا ہے جیسے ہمارے کوئی ریلیٹیف خاتون تھی ہج پہ تو میرا بھی سفرتہ ہمارے ساتھ تھی تو انہوں نے کیا کہا کہ وہ کوئی خاتون کو نہیں پتاتا یہ ہماری ریلیٹیف ہیں تو خاتون میرا بیان دیکھ کے کہہ رہی یہ مفتی مجھے زہر لگتا ہے ویسے گزر رہو تو خواتین بھی دیکھ رہی ہوتی ہیں ہوئی مفتی صاحب جا رہے ہیں جس کو سلام کا موقع ملتا ہے وہ سلام بھی کرتی ہیں تو ظاہر عقیدت کی بیس بھی سلام کیا جاتا ہے نا نیوٹرل ہو گئے یہ مفتی مجھے کیا لگتا ہے زہر لگتا ہے سامنے کوئی نہیں آکے کہتا تو مجھے زہر لگتا ہے اور پھر وہ کہنے لگی میں نے اپنے بچوں کو اس کے بیان میں جانے سے روک دیا ہے شادیوں کی باتیں سن سن کے خراب ہو رہے تھے یہ ان کا پورا تفسر ہے یہ شادیوں کی باتیں سن سن کے خراب ہو رہے تھے میں نے کہا اس بچاری ہماری بہن جس کا یہ بچہ ہے اس بچاری کو کیا پتا کہ میرے پاس بھیج کے آرڈر پہ خراب کروالو آرڈر دے کے خراب کروالو کیونکہ ان کو نہیں پتا باہر کا محول ایسا ہے ایک دفعہ زینہ میں پڑ گیا نا یہ پھر آپ گن پوائنٹ پہ بھی اس کی شادی کراؤگی یہ شادی نہیں کرے گا اور اگر کر لے گا تو چلے گی نہیں اس کی پرانی گرل فرینڈز اتنی ہوں گی کہ بیوی موبائل میں پتا چل جاتا ہے کہ غفار سے اصل کون مراد ہے ستار سے اصل کون آج کل ان کو پاسورٹ بھی کھولنے آتے ہیں بہت کچھ ہوتا ہے تو وہ پکڑا جائے گا پھر وہ جو بدگمانی ہے پھر آپ روگی ساری زندگی تو میں نے تو بس پہ بیان کیا کہ خواتین کو چاہیے اپنے بچوں کو میرے پاس بھیجیں اور مجھے آرڈر دیں کہ ان کو خراب کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں یہ خرابی اس اچھائی سے بہتر ہے جس کو آپ اچھا ہی سمجھ رہی ہو اور نیچرل لائف کی طرف لے کے آرہے ہیں بھائی ان کو کہتے ہیں ابھی کیا کیا اس نے ابھی کماتا کہاں ہے ابھی اپنے پاؤں پہ تو کھڑا ہو جائے ابھی اسے بیکار بچکانا باتیں آپ اللہ پہ توقل کرو بھائی اللہ پہ کافی ہو جاتے ہیں ہمارے ایک دوست ہیں تو کوئی زیادہ اسٹیبل نہیں ہیں کوئی عالم ہیں لیکن ان کو بہت پیسہ ویسا نہیں ہے ان کے پاس بہت کیا ہینڈ ٹو ماؤت چل رہے ہیں تو ابھی ان کا بیٹا سترہ سال کا ہے تو مجھے کہنے لگے یار میں اس کے رشتہ دیکھا اس کی شادی کر آ رہا ہوں تو میں نے وہی بات ان سے کی جو عام طور پر لوگ کرتے ہیں صرف دیکھنے کے لیے ان کا کونسپ کیا میں نے کہا بھائی ابھی تو کچھ کمان ہی رہا میٹرک کیا اس نے آپ پہلے اپنا اپنے گھر والوں کا آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے اور بیگم بھی دو ہیں دو بیگموں کی ذمہ داری ہے ہینڈ ٹو ماؤت چل رہے ہو ابھی اس کی بھی کرا دو گے تو کہنے لگے یار یہ اصل میں ابھی باجوڑ کے پتھان ہیں وہ تو پتھان لوگوں میں پھر بھی تھوڑا سا نا ابھی فیملی سسٹم تھوڑا مضبوط ہے میں نے نام ان کا اس لیے لیا کہ کسی کو غیرت آئے نا پتھانوں کو تو آئے نا کم از کم غیرت جو شہروں میں آکے خراب ہو رہے ہیں وہ بھی یہی شہروں سے یہی چیزیں سیکھ رہے ہیں ابھی ایکچولی اتنے ایکچولی یہ ٹوپی ڈرامے ہیں انہوں نے بھی ایڈوکیشن تمہارا خاندانی نظام جو اللہ نے دیا وہ ہے نا دادا باپ ماں بہن ان کی محبتیں عزتیں یہ سب تیل ہو جائیں گی برباد ہو جائے گا یہ ایکچولی ایکچولی کر کے سب بیڑا گرک ہو گیا ہے اور بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے صرف پتھان کی بات نہیں ہے بلوچستان میں بھی ایسا ہی ہے وہاں بھی علم دلاللہ ماں باپ اپنے خرچے پر اپنے بیٹوں کی شادیاں کر دیتے ہیں یہ تو شہر شہر میں آکے خراب ہوتے ہیں اصل قوم کی بات نہیں اصل ہے شہری اور دیہاتی زندگی اور یہ جو عالم جن کی میں بات کر رہا ہوں جو باجوڑ کے ہیں رہتے کراچی میں ہی ہیں رہتے کائیں محول کراچی کئی لیکن اللہ کا شکر ابھی خراب نہیں ہوئے اگلی نسل خراب ہوگی ان کی اللہ بچائے تو اپا نے مجھے اپا نے کہا میں اس کے لئے کوئی رشتہ دیکھ رہا ہوں ایک جگہ دیکھ لی اچھا خاندان مل گیا ہے تو میں نے کہا ابھی تو کماتا نہیں ہے انہوں نے کہا یار ابھی میٹرک کے بعد یہ جائے گا کالج میں تو وہاں خراب ہونے کا خطرہ ہے کوئی ایڈوکیشن ہے خراب ہونے کا خطرہ ہے تو میں نہیں چاہتا میرا بیٹا خراب وہ میں شادی کر آ رہا ہوں تو میں نے کہا آپ تو ہینڈ تو ماؤ چل رہے ہو آپ کے دو کہہ رہے ہیں یار جہاں اتنے لوگ کھا رہے ہیں ایک بہو اور کھا لے گی آئی باس ہونے بہو کیا کرے گی دو روٹی پک جائے گی کہہ رہے ہیں یار چلی رہے ہیں نا تو چل لیں گے اور کیا اس میں تو میں نے بڑی شاباج دی یہاں لبرل لوگ کہتے ہیں کہ صرف دو روٹی کا خرچہ نہیں ہوتا ان مولویوں کیا تو روٹی ہے باقی تو باقی بھی ایکچولی ایسے دباؤ آدمی کام پھنے لگتا بھائی اب پتہ نہیں کیا ہونے والے صرف دو روٹی تھوڑی ہوتی ہے ایسے بنائیں گے تمہاری تمہیں اللہ نے ایسا اپنی ذات پہ اعتماد سے محروم کیا ہے نا کہ اس کا ہم مشاہدہ کر کے اور عبرت حاصل کر رہے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں ایسا نئی بنایا یہ کیلکولیٹر لے کے ویڑے رہتے ہیں ان کے تو بچے 35, 35, 40, 40 سال کے دیکھو بکڑا دو دانت کا ہو جاتا ہے اس کی شادی ہوتی ہے اور یہ 35, 32 دانت کے ہو جاتے ہیں اکل دارے نکل آتی ہیں وہ گرنا شروع کر دیتی ہیں پھر بھی ان کے خرچے پورے نہیں ہوتے تو یہ جو عالم دن کے میں بات کر رہا ہوں خود بھی پڑے لکھے ہیں ماشاءاللہ اببہ غریب تھے آٹھ بچے پڑ بھی لیے اور اتنی زبردست ایجوکیشن ہے ماشاءاللہ انگلیش فرفر بولتے ہیں بینکنگ میں مہارت ہے عالم بھی ہے دین دنیا دونوں ابھی پی ایش ڈی کر رہے ہیں اپنی پڑھائی بھی ہو رہی ہے دو گھر والے بھی پل رہے ہیں بچوں بھی جیسے جیسے بالے ہو رہے ہیں ان کی بھی شادیاں ہوتی جا رہی ہیں سارے کام ہو رہے ہیں اور جو بیٹھا ہے نا کیلکولیٹر لے کے کہ پہلے میری اتنی تو پھر اتنی تو پھر اتنی تو بھائی تیرے بڑھا پہ میں بچہ پیدا ہوگا تو پالے گا کس وقت اس کو بچہ بہترین انویسمنٹ ہے بہترین انویسمنٹ ہے دیکھو ایک مثال دیتا ہوں آپ کی بکری بچہ دے کسی چرواہے کی بکری وہ ٹینشن میں آتا ہے یا خوش ہوتا ہے اس کو تو ٹینشن میں آنا چاہیے تھا یار پہلے میرا گھاس کا خرچہ اتنا تھا اب وہ خرچہ بڑھ گیا ہے تو بھائی جب بڑھ تو گیا ہے لیکن یہ تمہاری انویسمنٹ ہے یہ بڑھا ہو کے بکے گا کٹ کے بکھا سکتے ہو نا تو یاد رکھو انسان کا بچہ کٹتا نہیں ہے بازار میں بکتا نہیں ہے لیکن سورس آف انکم سب سے بڑی آپ کی آپ کی اولاد ہے اور ان کے ہاں بیٹیوں کے مسائل بھی نہیں ہیں اب دیکھو سترہ سال کے جس لوڈے کی یہ شادی کر رہے ہیں وہ بیان سنے گا نا تو اس کو زیادہ پروٹوکل بھی نہیں دیرہ چار اور بچے کو میں وہ کہے گا میں بہت عظیم انسان ہوں مفتی صاحب میرا بیان میں تذکرہ کر رہا ہے ویسے تو عظیم ہی انسان ہوگا انشاءاللہ اب مجھے ایک باہ بتاؤ وہ سترہ سالہ وہ بھی اپنے رشتہ داروں میں ایک کزن ہے کوئی جس سے وہ رشتے کی بات کر رہے ہیں وہ بچی بھی ظاہر ہے کم عمر ہے اس سے شادی ہوگی نا اس کی وہ بھی اللہ پہ توقل کر کے دے رہے ہیں کہ بھئی اس گھر میں سب کھائی رہے ہیں تو ہماری بچی یہاں رہتی تھی اب کہاں رہے گی وہاں جا کے رہے گی تو اب ان خاندانوں میں بیٹیاں باپ پہ بوجھ بنیں گی بولو نا بیٹیاں بنیں گی بوجھ باپ پہ اب وہ کیا کرے گا اب ہمارے ہاں سیٹ اپ کیا چل رہا ہے کہ آپ اپنے بیٹے کی نہیں کر رہے اس کی چکر میں آپ کی بیٹی کی بھی نہیں ہو رہی سمجھ رہے تو اپنی بیٹیاں بوش بن رہی ہیں لوگوں کے اوپر ریلیکسیشن جو آپ نے یہاں پیدا کی تھی وہ ساری ٹینشن میں کنورٹ ہو جاتی ہے E is equal to MC سکوائر کا سنائے نا یہی ایکویشن بنتی ہے یہاں پہ یہ جو ریلیکسیشن تھی is equal to tension جتنی ریلیکسیشن نکاح سے بچ کے حاصل کروگے tension اتنی ہی آپ کی ادھر سے بڑھے گی وہ بڑھے گی in future وہ نظر نہیں آ رہی ہوتی اس لئے میرے بیانات سمجھ بھی نہیں آ رہے ہوتے اور لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو اس کے بیان میں منا بھیجو خراب ہو جائیں گے تو اس لئے میں کہتا ہوں قرآن کہتا ہے کس کی ہدایت اصل ہے اللہ کی اصل ہے تو ان کے ہاں تو ہو رہے ہیں ابھی بھی جاؤ پشاور میں بہت ساب لیکن پشاور وال بھی خراب ہو رہے ہیں یہ سب education actually ڈرامے دیکھ دیکھیں نا فلمیں دیکھ دیکھ کے کہ سب کچھ روٹی تھوڑی ہوتی ہے مفتی صاحب نے تو روٹی کے دو روٹی زیادہ ابے بھائی روٹی کے علاوہ بڑے مسائل ہیں کیا ہیں بات بولو نا مو سے پھوٹو نا بچہ پیدا ہوگا کل ہوگا کہا تم لوگ کے تو پچاس سال میں دو ہوتے ہیں خرچیں اس کے کیا ہیں بولو بہت زیادہ ہیں ہو نہیں رہے ہیں اولاد کی actually ذمہ داریاں ہوتی کتنی اولاد ہیں آپ کی دو بچے اس کی کیا ذمہ داری ہیں اس کے ہگانے متانے کی ذمہ داری پیمپر نے لی ہے انٹرٹینمنٹ کی ذمہ داری کارٹون نے لی ہے کھیل کود کی ذمہ داری اور پڑھانے کی ذمہ داری اسکول نے لی ہے اسکول کا ہومبر کرانے کی ذمہ داری ٹیوٹر نے لی ہوئی ہے تو آپ کا کیا اس میں کیا ٹینشن ہو رہی ہے بہت مشکل ہے میرے بھائی میں آپ کو صحیح با بتاؤں میں نے غریبوں کے بچے ایکٹیو بھی دیکھے ہیں زیادہ ذہین بھی زیادہ دیکھے ہیں تربیت میں بھی زیادہ اچھے ہیں آپ کو چند نظر آئیں گے چور اچک کے ڈاکو تو ان میں تو غریب کے بھی ہوں گے مالداروں کے بھی ہوں گے اس میں ریشو دونوں کا کیا ہے برابر ہے یقین نہ ہو میرے ساتھ ان علاقوں میں جاؤ تو ان کا خاندانی نظام دیکھو غریب ہیں بچے زیادہ ہیں ان میں عدب تمیز اور منٹل لیول بھی اچھا ہوگا اور کانفیٹنس بھی ہوگا بہادر بھی ہوں گے اور امیروں کے ہاں اکثر سب کی بات نہیں کر رہا اکثر بچے عجیب سے یعنی لگتا ہے کہ ڈپریشن میں ہے اتنا لاد پیار ملا ہوتا ہے اتنا جو میں نے پاٹھا کھالو تو پھر یہ کھالو تو پھر وہ کھالو وہ سائیکی سے بنتے چلے جا رہے ہیں برداشت ہی نہیں ہے ذرا سی بڑے ہونے کے بعد ان کو ٹینشن ملے ڈپریشن میں جائیں گے جو نیچر ہے نا اس سے کبھی بھی بغاوت مت کرو بچے کو جو بچے کی جو نیچر ہے نا وہ ہے کیچڑ کے گولے اٹھا اٹھا کے ایک دوسرے کو مارنا یہ نیچر ہے بچے کی اسی پہ خوش رہے گا وہ ایسا پولا پولا پل رہا ہے نا وہ ممی ڈیڈی اس سے اتنی عزت اس کو دی جا رہی ہے بچے کو محبت دو عزت عزت بڑوں کو دی جاتی ہے چھوٹوں کو محبت دی جاتی ہے اب چھوٹوں کو عزت دی جا رہی ہے بڑوں کو نہ عزت نہ محبت نہیں ہی بات میں رکھا لے بچے کا چاچا اسے ذرا سا ڈانٹے گا تو بچے بچے کے سامنے ہی چاچا کو ڈانٹنا کیے بھئی تم کون ہو تے ہیں میرے بچے کو ڈانٹنے والے ماں مو ڈانٹے گا تو ماں بھئی آپ کیوں ڈانٹ رہے اس کو اس سے بچے کو یوں ہو جاتا ہے تو بچے کی ڈپریشن بڑھتی ہے تو فلانا بڑھتا ہے اس کی کم بڑھ رہی ہے آپ کی زیادہ بڑھ رہی ہے بچے کا چاچا ڈانٹ رہا ہے تو بچے کو آگے سے رپلائی مت کرنے دو بچے کو بولو بیٹا یہ آپ کے بڑھے ہیں ان کو آپ کو ڈانٹنے کا پورا پورا حق ہے ان کے سامنے آپ نے زبان نہیں چلانی ہاں زیادہ بڑھت ہو رہی ہے تو پھر الگ سے چاچے کو سمجھا دو بیٹا ایسا نہ ہو بچے کو زیادہ ٹینشن ہو بگڑ بھی جاتے ہیں زیادہ سختی ہوگی تو بگڑے گا ہماری بچی نے کل اسکول کی شکایت کی میرے سامنے آ کے اور شکایت بھی بچی کی اممہ نے کی بچی کے سامنے کہ اس کی ٹیچر کہہ رہی ہے کہ اس نے کہا کہ پنکھا بند کر دیں مجھے سردی لگ رہی ہے تو ٹیچر نے پنکھا بند نہیں کیا اور اسے کہا چھپ کر کے بیٹھ جاؤ آئی بات سمجھ میں تو بات کریں آپ ٹیچر سے جا کے میں نے بچی کو سمجھایا میں نے کہا بیٹا جب ٹیچر کو آپ نے کہہ دیا کہ پنکھا بند کرو ٹیچر نے کہا تو آپ چھپ کر کے آرام سے بیٹھ جاؤ آئی بات سمجھ میں میں نے وہ میرا ارادہ ہوا الگ سے بات کر لوں گا میں ٹیچر سے کہ اگر سردی زیادہ ہو رہی ہے ہو سکتا ہے اور چار پانچ بچوں کو بھی سردی لگ رہی ہو اگر بار بار یہ واقعہ ہوا کبھی کبھار تو ہوتا ہے تو بات کر لیں گے بچی کے سامنے نہیں ٹٹو بن کے گھر میں شکایتیں بولو بچے بگڑتے ہیں ان چیزوں سے اور بچے کی شکایت کا کوئی اعتبار بھی نہیں ہوتا وہ بعض دفعہ کوئی اور چیز ہوتی ہے نکال کسی اور طرح سیرہ ہوتا ہے میں نہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے بچوں پر ظلم ہونے دیں سکول میں بچوں کے سامنے یہی ہو کہ ٹیچر بڑا ہے آپ چھوٹے ہو ٹیچر جیسے کہہ رہا ہے آپ کو اس کو فالو کرنا ہے سردیاں ختم ہو جائیں گی موسم بگر ٹھیک ہو جائے گا لیکن بچہ بدتمیز بن گیا یہ سیٹنگ آؤٹ ہو جائے گی اس کو کنٹرول کرنا آپ کے لئے اور یاد رکھو جو آپ ٹیچر سے بدتمیزی کر رہے ہیں وہ اپنی امہ سے بھی بدتمیزی کرے گا وہ اپنے اببہ سے بھی بدتمیزی کرے گا تمیز مارکیٹ سے بلکل شاٹ ہو گئی ہے جو ابھی نہیں ہمیں جو جنریشن نظر آ رہی ہے نا اس میں سب سے جو تمیز ہیں بچوں کو باپ کے خلاف بیوی کو شہر کے خلاف چھوٹے بھائیوں کو بڑے بھائیوں کے خلاف شاگردوں کو ٹیچروں کے خلاف عوام کو ریاست کے خلاف یہ بھی ایک ہے اسٹیٹ کے خلاف یہ مارکیٹ میں جو ذہن بن رہا ہے نا وہ اس ٹائپ کا بنتا چلا جا رہا ہے تو غیر پھر ہم اپنے واقع کی طرف آتے ہیں تو ہم یہ ارز کر رہے تھے آپ سے جو ہم بتانا چاہ رہے تھے آپ کو کہ دیکھو حدف سامنے رکھو اس کے بعد اپنے ٹائم کو زائع مت کرو وہ حدف ہمارا آخرت ہے ہم پیدا ہوئے ہیں خدا کی قسم لا الہ الا اللہ مرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں یہ ہمارے دماغ میں کسی نے غلص صوفر ڈال دی ہیں کہ ہم زندہ رہنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں یہ زندگی بہت سے بھی زیادہ تھوڑی ہے آپ اگر کروڑوں اربوں سال ماضی کو لے کر جائیں اور آگے قبروں میں ہمارا دور پتہ نہیں ہزاروں سال رہتے ہیں سیکنڈوں سال رہتے ہیں اس کے بیچ میں جو یہ پچاس ساٹھ ستر سال ہے میرے بھائی اس کی دو ٹکے کی اوقات نہیں ہے اس کو کیوں اتنا باپ بنا لیا ہے سکسیس کامیابی اور ایکسولی یہ سٹرگل کر کے یہاں تک پہنچا جہاں مرضی پہنچ جائے بھائی تو تھوڑے دنوں میں کہ آنے والا ہے قبر میں آنے والا تھوڑے دنوں کو پتہ بھی نہیں ہے کب آئے گا کیوں وہ اتنا باپ بنا لیا ہے اس کو صحت مسلط ہوتی ہے تو صحت مسلط ہو جاتی ہے دولت مسلط ہوتی ہے تو دولت مسلط ہو جاتی ہے شہرت اور عزت کی چاہت مسلط ہوتی ہے تو وہ مسلط ہو جاتی ہے مشہور ہونے کا شوق پاگلو والی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے مشہور ہونے کے لیے ایسے بھی یوٹیوب میں آپ پہ لوگ ملیں گے مشہور ہونے کا بہت شوق ہے سمجھ میں نہیں آ رہا کیسے ہو جائیں ہم رہا مشہور ہو کہ کیا ہوگا تھوڑے دن میں مر جاؤ گے جتنا بھی مشہور ہو نا جنازہ پڑھنے کے بعد دو چار دن یاد کرتے ہیں اس کے بعد بھول جاتے ہیں تمہیں اپنے باپ کو لوگ یاد نہیں رکھتے ہیں تو مشہور آدمی کو کہاں سے یاد رکھیں گے اتنے بڑے بڑے مشہور لوگ پیدا ہوئے اور ایسے ایسے مشہور لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں کہ ان کے پہ لوگوں نے جانے دیئے جانے دیئے جب ان کا قصہ ختم ہوا تو مارکیٹ سے ان کی شہرت بھی ختم اور مرنے کے بعد مشہور ہونے کا فائدہ بھی کیا ہے مشہور اگر آپ دنیا میں ہوگئے تو آپ کو کیا فائدہ اس سے فیرون اتنا مشہور آدمی ہے نا یہودی بھی جانتے ہیں عیسائی بھی جانتے ہیں مسلمان بھی جانتے ہیں یہ تین قومیں تو بہت اچھی طرح سے جانتی ہیں باقی ہندو بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے سکھ بھی جانتے ہیں ہم سے سن کے میرے خیال ہے دنیا میں چار پانچ آدمیوں کے علاوہ سب جانتے ہیں فیرون کو کیا ہوا بھائی فیرون کہتا ہوگا یار میں ایک کسی جھوپڑے میں رہتا کسی جگہ میں چوکیداری کر کے زندگی گزارتا خدا کی قسم زیادہ اچھا ہوتا فیرون تو سمجھ رہا ہوگا اسٹرگل اور محنت کر کے میں مصر کا باشا بنا اور واہ یہ ہوتا ہے ایکچولی اس کو اصل میں اسٹرگل کیے محنت کیے میری پچھپن سے میری ماں کا میرے سر پہ ہاتھ تھا اور جہاں بھی میں گیا میری بیوی میرے ساتھ کھڑیوی تھی ہر کامیاب آدمی کے پیچھے ایک بیوی کا ہاتھ ہوتا ہے تو چار بیویوں کا ہاتھ ہو جائے تو سوچو کہاں پہنچے گا وہ تو تو اسٹرگل ہوتے ہوتے میں یہاں تک پہنچا فیرون سے کوئی جا کے پوچھے تو فیرون کہے گا کاش میری قسمت میں ہوتا میں خریدتا ایک ہوتا بس ایک میرا گدہ ہوتا اور کچھ نہ ہوتا کبھی تو سوار ہوتا کبھی میں سوار ہوتا ہسی خوشی زندگی گزر جاتی مجھے دنیا میں کوئی نہ پہچانتا یہ جو آج چترال لگ رہے ہیں انار قرآن کہتے ہیں آگ ہے جس میں صبح بھی جلایا جا رہا ہے اور شام کو بھی اور جس دن قیامت قائم ہوگی کہا جائے گا اس سے بھی زیادہ سخت عذاب میں فیرون کو داخل کر دو اس وقت کو یاد کرو جب یہ آگ میں چیخیں گے چلائیں گے فیقول الضعفہ فیرون کے جو ماں تحت درباری تھے اور جو اس کی رعایہ تھی وہ لوگ کہیں گے ربنا ہا اولائی اغلونا اے اللہ ان لیڈروں کی وجہ سے ہم اس آگ میں جل رہے ہیں اس لیڈر کو ہم نے فالو کیا تھا فاتحیم ضعفا منن فاتحیم عذابا ضعفا منن نار اے اللہ اس کو دگنا عذاب دے اللہ کہہ گا اس کو بھی تمہیں بھی پورا پورا عذاب ملے گا اس لیے کہ اس کی دعوت پر تم نے دل سے لبیک کہا ہے مجبور ہو کے لبیک نہیں کہا تم نے مجبوری کے حکام تو یہ ہے فیرون ہی کے دربار میں ایک شخص مسلمان ہو گیا تھا مجبور تھا ایمان کو چھپا لیا تھا اس نے اس کو اللہ نہیں جہنم میں ڈالیں گے کوئی غیر مسلم کہتا ہے میرے ماں باپ کافر ہیں تو میں مجبوراں کافر ہوں میں اسلام چھوڑ نہیں میں اسلام قبول نہیں کر سکتا مجھے مار دیں گے بھئی اسلام نے آپشن دیا چھپ کے مسلمان ہو جاؤ کتنا بڑا آپشن دیا اسلام نے دل سے آپ مسلمان ہو جاؤ چھپ کے کلمہ پڑھ لو دنیا کو نہیں پتا کہ آپ مسلمان ہو لیکن اللہ کی نظر میں آپ کیا ہو گئے مسلم ہو گئے کتنا زبردہ سو اپشن دے دیا تو اللہ کہہ گا یہ اپشن بھی تو تھا تمہارے پاس اس وقت تم دل سے کافر تھے کیوں تمہیں حکومت فیرون کے پاس اور موسیٰ کے پاس حکومت بھی نہیں اور پیسہ بھی نہیں تو اللہ کے ہاں میرے بھائی